میرے بابا کے چلے جانے کے بعد میری سوتیلی ماں نے مجھ پر بہت سن کی ہے پھر وہ میری زندگی میں آیا جس نے مجھے دنیا کی ہر خوشی دی ہم دونوں ایک دوسرے سے بہن تہا محبت کرنے لگے جب میری سوتیلی ماں کو پتا چلا تو اس نے مجھے بہت مارا اور مجھ سے میرا موبائل بھی لے لیا میں نے اپنی سوتیلی ماں کو جان دینی کی دھمکی دی تو میری سوتیلی ماں مان گئی اور میرا رشتہ اسی لڑکے کے ساتھ تیہ کر دیا میری سوتیلی ماں مجھے بہت تیار کرنے لگی میری زندگی خوشیوں سے بھر گئی تھی جب میں دنہن بن کر بارات کا انتظار کر رہی تھی تو پتا چلا کہ لڑکی والوں نے چواب دے دیا ہے وہ بارات لے کر نہیں آ رہے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب میں نے اس کا نمبر ملایا تو بن جا رہا تھا اپنی ایک دوست کو کال کی تو پتا چلا کہ وہ آج اپنی قزن کے ساتھ شادی کر رہا ہے اتنے میں سوتیلی ماں روتے ہوئے بولی کہ بیٹی ہماری عزت اب بچالو پلیس میرے بھائی کے بیٹے سے شادی کر لو اب وہی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے اور پتا نہیں بس میں نے کیوں ہاں کر دی شادی کے ایک سال بعد آج مجھے پتا چلا کہ میری سوتیلی ماں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے وہ میری شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرنا چاہتی تھی میری شادی والے دن سے ایک دن پہلے میری سوتیلی ماں نے لڑکے کے گھر والوں کو دھمکی دی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ڈر گئے اور بھرات لے کر نہیں آئے پر اب سر جان کر بھی میں کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی شادی ہو چکی تھی اور میں بھی ایک بچے کی ماں ہوں اب آج میں اپنی سوتیلی ماں سے بس یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر اس نے میری زندگی پر بات کیوں کی کیا ایک نشا کرنے والے اور بڑے انسان سے میری شادی کی آخر کیوں آج مجھے میری ماں کی یاد آگئی